لوگ رات بھر سو نہیں پا رہے تو وہیں پانی بھی دلی والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے دلی میں بن پانی سب سون والی عصتی دیکھنے کو مل رہی ہے دلی کے کئی لاکھوں میں دو ٹانکروں سے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے بھی خوب مارا ماری مچی ہے دیکھئے یہ راج دھانی دلی کا حال ہے لائن میں لگ کر پانی کا چگار کرنا پڑ رہا ہے نہ بجلی ہے اور نہ پانی یہ تصویریں سنٹرل ڈلی کے پلچیت نگر کی ہیں پانی کو لے کر اس علاقے میں ہاہاکار مچا ہوا ہے ڈلی کے اس علاقے میں پائپ لائن سے پانی نہیں آ رہا لہٰذا سارواجینک ٹینک سے پانی کا جھگاڑ کر رہے ہیں اس ٹینک میں جل بولٹ کا ٹینکر آ کر پانی بھرتا ہے اس تھانیے لوگوں کا عروب ہے کہ جل بولٹ کا ٹینکر بھی حفظے میں دو سے تین بار ہی آتا ہے ڈلی میں بین بین پانی آم لوگ ہی پریشان نہیں ہیں بلکہ ڈلی کے رامنوہر لوہیا اسپتال میں بھی پانی کی بھاری قلت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ڈلی کی کولونیز میں ہم نے پانی کی قلت دیکھی اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا لیکن ڈلی کے سب سے بڑی سرکاری اسپتالوں میں سے ایک اور لٹین جون میں اس پھر رامنوہر لوہیا اسپتال میں بھی پانی کی قلت ہے ایسا خود سواسے منتری ڈاکٹر ہرش وردن کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ہرش وردن آج رامنوہر لوہیا اسپتال کا دورہ کرنے آئے تھے اور وہاں ڈاکٹر سے اور مریضوں نے انہیں جو اپنی ایک سمسیہ بتائی اس سمسیہ میں سے ایک تھا پانی کی قلت ہونا سواسے منتری نے یہ وشوات دلایا ہے کہ اگلے دس دنوں میں اس کمی کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے ڈاکٹر رامنوہ لوہیا اسپتال کی وزیٹ کی ہے یہاں مریضوں سے مریضوں کے رشتہ داروں سے ڈاکٹر سے مرسس سے اور اسے سٹاپ نپس سے اور اپنی سینر فیڈی نپس سے آپ نے دیکھا کہ میں نے ملاقات کی ہے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے یہاں کوئی پرابلمز ہیں تو ایک پرابلمز کے ضرور سکیان میں میرے آئی ہے کہ یہاں پانی روپیرہ کی پوری شارٹیج ہے دلی والوں پر ایک ساتھ تین مار پڑ رہی ہے آگ اگلتا سورج لوگوں کو تبا رہا ہے تو دلی سے بجلی کل رہ کر مسیبت زیادہ بڑھا رہی ہے وہیں بین پانی آفت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے رجنی شرما کے ساتھ نریش بیسوانی دلی انڈیا نیوز دلی والوں کی اچھے دن کب آئیں گے لوگ اس سے انتظار میں ہیں ہمارے دو سوہیوگی الگ الگ حصوں سے لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور نیہا سوال آپ سے پانی کا بھروسہ تو اسپطالوں میں درائے ہے ڈاکٹر ہرشوردہ نے لیکن کوئی ٹائم فریم فکس کیا گیا ہے کیا کہ اس سمیہ تک لوگوں کو صاف پانی مہیا ہونے لگے گا اور لوگوں کے گھروں میں کب تک پانی کی سپلائی ٹھیک ہو جائے گی اس بارے میں کچھ آشواسن مل پائے ہے کیا ڈاکٹر چھترہ ڈاکٹر ہرشوردہ نے آج آرے مل کا دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جب مریضوں اور ڈاکٹروں سے بات کی تو انہوں نے سب سے بڑی سمجھ گیا جو بتائی وہ تھی پانی کی کمی اور انہوں نے کہا اس کے لئے اب وہ ڈی ایم سی سے بات کریں گے بیٹھک کریں گے اور اس کے لئے اب وہ ڈی ایم سی سے بات کریں گے بیٹھک کریں گے اور اس کے بعد مہیا ہو جائے کیونکہ آرے مل سب سے بڑا سرکاری اسپتالوں میں سے ایک ہے اور لٹین زون میں آتا ہے وہاں پہ بھی پانی کی اتنی دکت ہے تو انڈی ایم سی سے بات کی جائے گی اور انڈی ایم سی سے بات کرنے کے بعد وہ مہیا کرانے کی کوشش کریں گے انہوں نے دس دن کا وقت مانگا ہے اس کے لئے اور دس دن میں انہوں نے کہا ہے کہ آرے مل میں صاف پانی آ جائے دس دنوں تک کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن یہاں پر ابشک آپ سے جانا چاہیں گے کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہمیں پیچھے دکھائی دے رہے ہیں لوگوں سے بات چیت کیجئے اور جانے کی کوشش کیجئے کہ ایک طرف تو تپتی گرمی دوسری طرف بجلے کی کٹاؤتے اور ان سب کے بیچ پانی کا نہ ہونا کس طرح سے ایک وقت میں لوگوں کے اوپر تہری مار پڑی ہے اور اس سے نجات پانے کے لیے اپنی اور سے کس طرح کی کوششیں یہ لوگ کر رہے ہیں جب الگل جترہ میں جاننا چاہوں گا آپ بتائیے ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے اوپر سے پانی کلت ہے اور بجلی کٹاؤتی یہ تمام دکت آپ کیسے اس سے نجات پائیں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ سمسیہ لگاتار بنی رہے گی دیکھیں آنے والے سمجھے کا تو میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن ابھی برطمان میں جو اسطیتی چل رہی ہے یہ سے تو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی بول رہا ہے جب میں ٹی بی چینل پر دیکھتا ہوں آگے کی اور تو لوگ اپنے میں خود بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک سفتہ میں ہو جائے گی کوئی منتری بولتے ہیں کہ بجلی کی کمی نہیں ہے کہ وہ ڈسٹیبوشن کی کمی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ابھی یہ بھاجپا کی سرکار جو ابھی ابھی آئی ہے مہدی جی جو بول رہتا ہے کہ میں اچھے دن لانے والے ہوں اچھے دن آ گئی ہے تو یہ اچھے دن کب آئیں گے یہ ابھی آنے آتے کے ساتھ ہی انہوں نے اس طرح دکھلا دیا ہے کہ سارے جنتہ نراز ہو رہے ہیں ابھی تو آنے کے ساتھ ہی ان کو یہ دکھنا چاہیے تھا کہ سارے بجلی پانی سبھی چیز سے درست ہے لیکن ایسا ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہا ہوں اس لئے میں کیا کہوں اس کے بارے میں تو بہت دکھی ہوں جنتہ جو ہے دکھی ہے ناراضے آپ بتائیے آپ بھی پانی کی سمسیہ جہل رہوں گے بجلی کی سمسیہ جہل رہوں گے ان دنوں دلی میں جی سر میں بہت سمسیہ جہل رہا ہوں لائٹ میرے گھر پہ ابھی بھی نہیں تھی ابھی آ رہا تھا میں تلوگ گھری بلوگ بیس بلوگ میں رہتا ہوں کتنے گھنٹے کٹ ہوتی ہو رہی ہے لگ بگ دو گھنٹے سے لائٹ نہیں آئی تھی سر تو ایسے میں تو بہت مشکل ہو رہے ہوگی چھوٹے بیٹے بین بھائی ہے چھوٹے چھوٹے وہ ایسی پڑے گھر پہ ٹھیک ہے رات میں لائٹ رہتی ہے رات میں بھی جاتی جو چار گھنٹے لی جاتی لائٹ تو ضائع طور پر جترہ چاہے دن ہو رات ہو ہر سمیں لائٹ کٹ رہی ہے شیڈول تاہی نہیں ہے ٹائم سلوٹ نردھارت نہیں ہے اس کو لے کر بھی ناراضگی اور یہی وجہ ہے کہ دلی کے الگ الگ علاقوں میں پردرشن ہو رہا ہے لائٹ کر کو لے کر پانی کو لے کر جس طرح سے کلت لگاتار بنی ہوئی ہے دلی میں اور اتنا ہی نہیں جو سیاست ضرور اس پہ گرم ہو رہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ آگئی بوجود اس کے اچھے دن ابھی تک نہیں آئے جبکہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جو کام پہلے سے خراب ہے توفان وغیرہ بھی جو آئیں اس سے بھی مرمت کا کام چل رہا ہے آنے والے دنوں میں ابھی کچھ وقت لگے گا یہ پوری سپلائی ٹھیک ہونے میں چترا لوگ باستوں میں بہت پریشان ہیں اور اس کے لئے ذمہ داری نہ صرف کانگریس کی عام آدمی پارٹی کی بلکہ اب تو بی جے پی کی ذمہ داری اور جواب دے ہی دونوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ کیندر میں اس کی سرکار ہے اور دلی کا حال یہ ہے نہیں ہے یہاں پر آپ کے ساتھ تمام لوگ موجود ہیں ذرا ان سے پوچھے کہ وہ اپنے اچھے دنوں کا انتظار کس طرح کر رہے ہیں اور پانی کی سمسیہ سے نجات پانے کے لئے لوگوں کی خود کی اور سے کوشش ہے کیا ہے جی بلکل میں لوگوں سے ہی جاننا چاہوں گی سر آپ اپنے اچھے دنوں کا انتظار کس طرح سے کر رہے ہیں اور پانی کی سمسیہ سے نجات پانے کے لئے کیا کر رہے ہیں میڈم پانی تو تبھی آئے گا جب بیجلی آئے گی موٹر چلے گی تبھی تو پانی ہم آئیں گے لیں گے لیکن اگر اتنے تگڑے تگڑے بل آئیں گے تیرہ یار پانسو روپے جو بل آ رہا ہے آپ کا آپ میرے کو یہ بتائیں انتیس میں جب میرے پاس لائٹ نہیں ہے اتنا بل کیسے آ گیا مصدر انتیس دن میں آپ نے بتایا دس دن تھا آپ کے سامنے میں تو آپ کو جھوٹ بولنے میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں اگر میرے پاس بیجلی دہیا آپ دیکھیں میری آٹھ بھائی نو کی دکان ہے اس میں کتنی بلی جا سکتی ہے آپ یہ بتائیے نا مجھے اس میں اتنا بل آ سکتا ہے اچھے دنوں کی انتظار دیکھیں اچھے دنوں کی بات ہے کیونکہ اچھے دنوں کے لیے تو بہت بہت جب یہ الیکشنیرنگ ہوئی تھی بہت کچھ بولا گیا تھا ابھی تک تو اسٹیٹس گورنمنٹی نظر آ رہی ہے واقعی میں عرشوہ دن جی سے ایک ریکویس ضرور کروں گا کہ پانی اور بیجلی کی بارے میں آپ بہت شور مجاتے تھے سا روپے کا پانی کا بل ہے اس کے اور پانس سور پر ٹیکس لگا ہوا پلیز اس کو تو ابالش کروا دیجئے آپ بڑی میر بانی ہو گیا جی چترہ تو لوگ اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جب بجلی اور پانی دونوں ان تک پہنچ جائے گی چترہ لوگوں کی الگ الگ مانگے بھی ہیں فیلال کے لیے شکریہ ابشک آپ کا اور ساتھ ہی نہیں ہے آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے رازحانی دلنے کا یہی حال ہے نہ بجلی نہ پانی نہ جانے کیسے رازحانی اس کے ساتھ